یہ حادثاتی صدی ہے اور اس حادثاتی صدی کے حادثاتی آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوہری عذیت کا شکار ہے یہ جانتا ہے اور بہت خوبی سے جانتا ہے کہ سکون رک جانے میں ہے مگر یہ دوڑنے پر مجبور ہے کیوں کیونکہ انا اس کو چلا رہی ہے اور انا ہے کیا دوسرے کی آنکھ دوسرے کا اشارہ اور کچھ بھی نہیں تم پاگل ہو جاتے ہو لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت اپنے لیے ویلیڈیشن اپنے لیے توسیق و تصدیق اپریسیشن ڈھوننے میں حالانکہ اب تک بھی تو تم ایک عمر جی ہی چکے ہو اور یہ جانتے ہو کہ دوسرے کو خوش نہیں کیا جا سکتا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الٹ ہوتا ہے جو جتنے زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے اسی سے زیادہ لوگ ناخوش ہو کر رہتے ہیں دوسرے کو خوش کرنے کی فکر بتاتی ہے اس انسان کا اپنا فوکس کیا ہے دوسرے پر جو نظر رکھتی ہے اسے میں کہتا ہوں انا اور خود پر جو فوکس لے جاتی ہے اسے میں کہتا ہوں ریل سیلف ریل یوں حقیقی خودی دوہری عذیت یہ ہے کہ ایگو ٹرپ کر چھپنے کے بعد وہ خوبی انسان جانتا ہے کہ یہ سفر سرابوں کا سفر ہے بگر اردگرد کو دیکھتا ہے اپروف اور ڈس اپروف کرتی نگاہوں کو دیکھتا ہے قبول رد کرتی نظریں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے پاؤں بھی ہیں شل اور شوہ کے سفر بھی نہیں جاتا تم جب کبھی کسی صوفی کی داستان سنتے ہو پیسفل روحوں کے واقعے سنتے ہو تو تمہارے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو جانتا ہے کہ یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے مگر پھر دوسرا انوالو ہوا دی ادر انا ایکٹیو ہوئی اور تو پھر بھاگ پڑے تم کبھی کوئی مووی دیکھتے ہو موٹیویٹ ہوئے زندگی کے لیے کچھ ایڈونچرس راہیں چننے کا سوچا اور پھر انا تمہیں درانے لگی کہ پچوں کا کیا ہوگا بیزنس کا کیا ہوگا نوکری کا کیا ہوگا فیوچر اور فیوچر کے خوابوں کا کیا ہوگا کبھی ایمانداری سے سوچئے ان سارے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کبھی زندگی کو مہم جوئیانہ انداز سے دیکھا ہی نہیں سوچا ہی نہیں جیا ہی نہیں جو فیملی کا سوچتے رہے جو بیزنس کا سوچتے رہے جو روزی روٹی کا سوچتے رہے جو مستقبل اور مستقبل کے خوابوں کا سوچتے رہے کیا یہ لوگ بلکہ ان میں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے یہ گول اچیو کر لیے جنہوں نے اپنا سیٹ کردہ کامیابی کا گول اچیو کر لیا کیا ان کو زندگی سے کوئی بھی شکوا نہیں کیا وہ مکمل پرسکون ہو گئے پورا من ہو گئے کبھی کوئی ایسا بندہ بلے تو مجھے بھی ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں انہا خوابوں کی سرزمین میں اکتی ہے خواہشوں کے پانی پر پلتی ہے اور مستقبل کی آکسیجن پر زندہ ہوتی ہے اس دے یہ کبھی بھی اس پل میں نہیں جی سکتی اور اس پل سے کیا مراد ہے اس پل سے مراد ہے زندگی خواہش کو سوچیں خواہش ہے کیا ایک جگہ پر ہو اور کسی اور جگہ پر ہونا چاہتے ہو یہ خواہش ہے جہاں بھی اس وقت ہو اس کے علاوہ کسی اور پوائنٹ پر ہونے کا نام ہی خواہش ہے خواب خواہش گول مقصد پرپس ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے اور وہ ہے مستقبل انا اسی مستقبل کو اپنا میدان بناتی ہے اور تمہیں خوب دوڑاتی ہے اور الٹی میٹلی تمہیں لے جاتی ہے اس مقام پر جسے تم کبر کہتے ہو قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو یوں کہتا ہے وہ کسرت کی چاہ میں بڑھے جا رہے تھے حتیٰ کہ پہنچ گئے اپنی کبر تک انا بن کر تم جیئے تو جان لو تم جیئے ہی نہیں تم نے بس کوک سے نکل کر گور کی طرف دور لگائی ہے تم نے بس پنگوڑے سے کبر تک کا سفر کیا ہے اب اس کو کوئی جی نہ کہتا ہے تو یقین مانیے اس کی عقل انٹلیکٹ تک مشکوق ہے جی وہی سکتا ہے جس کی انا ہے جو خود انا نہیں ہے جس کی شخصیت ہے جو خود شخصیت نہیں ہے تم نے کبھی سوچا کہ تم ہمیشہ یہ لفظ کہتے ہو میری انا کو یہ گوارہ نہ ہوا یا میری شخصیت ہی ایسی ہے یاد رکھنا جو میرا یا میری ہو وہ میں کبھی نہیں ہو سکتا میرا فون سب کہتے ہیں میں فون ہوں یہ کسی کو کہتے آپ نے سنا حیرت ہے پھر میری انا میں کیسے ہو گئی میری شخصیت میں کیسے بن گئی جو میرا ہو وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کچھ ہے میں کچھ ہوں یہ میرا کمپیوٹر ہے اگر میں کہوں کہ میں کمپیوٹر ہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے یقیناً پاکل تو ٹھیک یہی حصول میرے ذہن میری انا میری شخصیت میرے مائن پر بھی لاگو کر کے دیکھیں انسان دوہری عذیت کا شکار مسافر ہے جو جانتا ہے کہ انا قید ہے مگر قید سے رہائی کا خیال بھی اسے نہیں آتا جو جانتا ہے کہ سکون سکون تو ٹھہر جانے میں ہے مگر دوڑنے کی ریس بھی نہیں جھوڑ پاتا اور اسی دوڑ دھوپ میں زندگی بنانے کی اسی کوشش میں زندگی خود الجھنو کی نہ سلج سکنے والی گت ہی بن جاتی ہے ایک بندے نے تالاب میں پتھر پھینکا تو اس کا شفاف پانی میلا ہو گیا نیچے سے بہت سا میل گند پانی میں شامل ہو گیا اسے برا لگا وہ اس گند اس میل کو نیچے بٹھانے کے لیے پانی میں اتر گیا اور ہاتھ پیر سے کوشش کرنے لگا کہ میل کو نیچے بٹھا دے گند کو اوپر سے دبا دے مگر اس کے قدموں کی حرکت نے پورا تالاب ہی گندہ کر دیا اسی تالاب کے کنارے سے ایک صوفی گزر رہا تھا اس صوفی نے پاغنوں بھی درہا تالاب کے پانی میں ہاتھ پیر چلاتے بندے کو دیکھا تو کہا بھئی کیا مسئلہ ہے کیا ہو گیا کیوں پاغنوں جیسی حرکت کر رہے ہو اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو صوفی نے کہا تم نے اپنا علاج کر کے دیکھ لیا ایک علاج میں بتاتا ہوں وہ کر کے دیکھ لو شاید پانی صاف ہو جائے اس نے کہا بولیے حضرت صوفی بولا پانی سے باہر آ جاؤ اور دس گھنٹے چھپ چاپ تالاب کے کنارے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر اس شخص نے صوفی کی بات مان لی اور موجزہ ہو گیا تالاب کا پانی بلکل صاف تھا شفاف اتنا شفاف کہ وہ آئینہ بن چکا تھا انا اودھم مچاتا تمہارا وہی سلف ہے جو میل دبانے میں میل بنا رہا ہے جو پیس امن لانے کے لیے دنیا کو میدان جنگ بنا رہا ہے جو سکون کی چاہ میں تمہیں بے سکونی کی دلدل میں دھکے لائیا ہے جو خوبصورتی کے سفر کو بدصورت بنا رہا ہے گوھر سے آنکھیں بند کر کے اپنی انہا کے تالاب کے کنارے کھڑے اپنے صوفی کو سنو جو کہہ رہا ہے کہ باہر نکالا کچھ دیر آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ان ویڈیوز میں میں صوفی انلائٹنڈ فقیر جیسے لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں یقین ہے آپ سنتے رہتے ہیں ان لفظوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا امیج بنتا ہے کیا تصویر بنتی ہے تاریخ اور ماضی اور آپ کی پرسنل سٹوری کیسے تمہارے اندر بولتی ہے اس کا مجھے پتا نہیں اور سچ کہوں تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں مگر میں جسے صوفی کہتا ہوں وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو کوئی بھی کبھی بھی مسئلہ دربیش نہیں ہوتا مجھے پتا ہے کہ یہ فکرہ کنفیوزنگ ہے میں اس کنفیوزنگ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں صوفی وہ ہے جسے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا یہ صوفی کی میری ڈیفنیشن ہے اب آپ غور سے دیکھئے مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ کبھی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا ہمیشہ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور میں اگر نرم لفظوں میں بھی کہوں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے زندہ جسم میں سب سے کم زندہ چیز مائنڈ ہے میں فیزیکل برین کی نہیں انٹلیکٹ کی سوچتے ہوئے ذہن کی بات کر رہا ہوں آپ جسے اپنا مائنڈ کہتے ہیں اپنا ذہن کہتے ہیں وہ سارے کا سارا مردہ ماضی سے بنا ہے اس کے پاس سارا ڈیٹا ماضی کا ہے دوسری طرف زندگی ہے جس کا کوئی بھی ماضی نہیں ہے اس پل میں کائنات میں جتنے پتے بنے جتنے بچے پیدا ہوئے جتنی کونپلیں کھلی جتنے جانور جرند پرند تخلیق ہوئے ویسے کبھی اس کائنات میں نہیں رہے کبھی نہیں ہوں گے زندگی کے سامنے سیچویشنز ہوتی ہیں صورت احوال صرف سیچویشنز یہ ذہن ہے جو ان سیچویشنز کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریح کرنے کے لیے ان سیچویشنز کو برا یا اچھا کا لیبل دیتا ہے سیچویشن جیسے ہی ذہن کے ڈیٹا سسٹم کا حصہ بنتی ہے وہ پرابلم میں ڈھل جاتی ہے چاہے اس وقت وہ پرابلم نہ بھی لگ رہی ہو بلکہ کوئی کامیابی لگ رہی ہو یا کوئی بڑی اچیومنٹ کا احساس دے رہی ہو لیکن یقین مانو وہ جلد یا بدیر پرابلم میں ڈھل کر رہے گی اب اس کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں مائنڈ کے پاس ساری کی ساری انفرمیشنز باہر سے آتی ہیں ذہن کے پاس سارے کا سارا ڈیٹا دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ ایک بات کو سمجھو جسے تم ذہن کہتے ہو وہ اصل میں مجموعہ ہوتا ہے اس ڈیٹے کا جو ہمارے ہوا سے کٹھا کرتے ہیں ہواس کی جمع کرتا ساری معلومات مل کر جو چیز بناتی ہیں اسے آپ کہتے ہو ذہن اب ہواس کو ذرا غور سے دیکھئے ہواس صرف باہر کو دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی فطرت میں آؤٹ ورڈ ماؤنڈڈ ہیں آپ کی آنکھ کائناتوں کی کائناتیں دیکھ سکتی ہیں مگر آپ کی آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی کان دنیا بھر کی آوازیں سن سکتے ہیں مگر اندر جو ہزاروں فیکٹریاں چل رہی ہیں اس کی آواز نہیں سن پاتے ناک دنیا بھر کی خوش بوئیں بدبوئیں سنگ سکتی ہے مگر خود انسان کے اپنے جسم کے اندر جتنی بوئیں ہیں وہ ان کے ناک نہیں سنگ سکتے کبھی سوچا تم نے کہ وہی پاکانہ جو تم اندر اپنے جسم میں اٹھائے گھوم رہے ہو وہ باہر آتا ہے تو بدبو کا مسئلہ بن جاتا ہے ایک پوری سنت ہے جو ان بدبوئوں کو دبانے کی بنیاد پر کھڑی ہے جو بدبوئیں آپ اپنے اندر سمیٹ کر مقدس سے مقدس جبوں پر گھوم پھر رہے ہیں کیا کبھی آپ کا ناک یہ بدبوئیں سنگ پایا ہے حیرت کی بات نہیں کہ پاکانہ تمہارے اندر ہے تو مسئلہ نہیں جیسے ہی باہر آیا ناک نے اپنا کام کیا دماغ کو ڈیٹا فراہم کیا تو یہ مسئلے میں ڈھل گیا تمہاری جلد کو چونٹی چھولے تو چھونے کی حصو سے پکڑ لیتی ہے تمہارے اندر بیکٹیریاز اور فنجائی کی ایک پوری فوج زفر موج مہوے جنگ ہے مگر جلد اسے کبھی نہیں پکڑ پاتی تمہاری جلد پر پانی کا ایک کترہ پڑ جائے تو اس کا ٹچ تمہیں محسوس ہو جاتا ہے مگر اس پتلی سی جلد کی جھلی کے نیچے بڑی ہی رفتار سے خون بہ رہا ہے کبھی اس کی نمی تمہیں محسوس نہیں ہوتی یہ حواظ کی مجبوری ہے کہ یہ باہر کی طرف ہی دیکھ پاتے ہیں یہ باہر کی طرف ہی جاتے ہیں انہیں ہمیشہ دوسرا درکار ہوتا ہے انہی مجبور حواظ کا بنایا ہوا ہے مائنڈ اور اسی مائنڈ کی تخلیق ہے آپ کی شخصیت آپ کی انہ آپ کی ایگو اور اسی انہ کو شخص کو اسی ذہن کو ہی صرف مسائل کا سامنا ہوتا ہے دنیا کے سارے مسئلوں کو دیکھ لو اس کو بھی چھوڑو اپنی زندگی میں موجود سارے مسئلوں کو اٹھا لو یہ سارے کے سارے مسئلے دوسرے سے متعلق ہیں سو ایک بات بتائیں کہ اگر مسئلہ باہر ہے تو حل کہاں ہوگا یقیناً باہر ہی اور یہی انسان کر رہا ہے وہ سوچتا ہے ایسا گھر ہو مسئلہ حل ہو جائے گا ایسی نوکری ہو مسئلہ حل ہو گیا اتنی دولت ہو مسئلہ حل ہو گیا اتنی شہرت مسئلہ حل مگر سوال یہ ہے کہ جنہوں نے خاص قسم کا گھر خاص قسم کا شوہر یا خاص قسم کی بیوی دیکھ کردہ گول کے مطابق دولت یا مطلوبہ شہرت پالی ہے کیا ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے مسائل اُلٹا پڑھ جاتے ہیں تا وقت یہ ہے کہ وہ کسی اور ٹھنگ سے زندگی کو نہ دیکھنا شروع کر دیں یہ تو ہوئی ہمارے حواس اور حواس کے بنے مائنڈ اور مائنڈ کی تراشی انہا کی کہانی اب دوسرے پہلو کی طرف چلیے کہ صوفی کو کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ صوفی باہر کی طرف حرکت کرتی ہوئی سینسس حواس سے اور ان حواس سے بنے ہوئے مائنڈ سے خود کو شناخت ہی نہیں کرتا آئیڈنٹی وائی ہی نہیں کرتا اس کے لیے زندگی سیچویشن ہے مسئلہ نہیں اس سیچویشن آپ کو ہزار بری لگے مگر اس کے لیے بری نہیں ہے اس کے پاس اس سیچویشن کو جج کرنے والا طول ہی نہیں یوں نہیں کہ اس کے پاس مائنڈ نہیں ہے مائنڈ تو اس کے پاس دنیا دار سے بھی زیادہ شارپ ہوتا ہے وہ سیچویشن کو ڈیل کرتے ہوئے اس مائنڈ کو خوبی سے استعمال کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتا وہ بنیادی طور پر مائنڈ سے ڈیل ہی نہیں کرتا وہ ڈیل کرتا ہے بس ایک سیچویشن سے وہ سیچویشن جسے آپ زندگی کہتے ہیں اس کی آنکھ ناک کان جلد سب ہے ان سے جمع شدہ ڈیٹا بھی ہے اس ڈیٹے کا مجموعہ مائنڈ بھی ہے اور ان کو بخوبی سے استعمال کرنے کا گر بھی اس کے پاس ہے مگر ہمیشہ وہ ڈیل ایک ہی سیچویشن سے کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہو رہے تجربے سے اس لیے وہ کبھی مسئلے کا شکار نہیں ہوتا ایک قصہ یاد آگئے بہت پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا یہ تب کی بات ہے کہ جب جوتا بھی انسان نے دریافت نہیں کیا تھا ایک دن بادشاہ سلامت کے پاؤں میں کانٹا چپ گئے اسے بڑی تکلیف ہوئی اس نے پورا دربار بلا لیا اور ان سارے علماء فضلاء سائنس دانوں ایکسپرٹس فلسفیوں کو جمع کر لیا کہ جو سرکاری خرچ پر پھل رہے تھے اور انہیں کہا وقت آگیا ہے تمہارا بھی یہ مسئلہ حل کرو میرے پیروں میں اگر پھر سے کانٹا چپا تو تم لوگوں کی تو خیر نہیں اس سارے بیچارے بیٹھے اور ایک حل پر متفق علیہ پہنچے حل کیا تھا حل یہ تھا کہ پوری سلطنت میں کالین بچھا دیا جائے کالین بچھنے لگی تو کسان چیختے ہوئے آگئے حضور اگائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا بات تو تم لوگ کی ٹھیک ہے خیر پھر دربار کھلا پھر سارے ایکسپرٹ سائنس دان جمع ہوئے اور کوئی اور حل ڈھوننے کا حکم دیا گیا اس بار حل یہ ڈھونڈا گیا کہ پوری سلطنت میں جھاڑو لگایا جائے پوری آبادی کو خاک روپ بنا دیا گیا مگر اس سے اتنی دھول اٹھی کہ لوگ کھانس کھانس کر پاکل ہو گئے بچے الرجی سے مرنے لگے لوگ پھر چیختے چلاتے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں درخواست کو پھر لوجیکل مان کر قبول کر لیا گیا ماہرین ایکسپرٹس کو پھر بلایا گیا کہ کوئی اور حل ڈھونڈو ماہرین کوئی اور حل ڈھوننے لگے اس بار حل یہ تھا کہ پہلے کرتے ہیں پوری سلطنت میں پانی کا چھڑکاؤ اور پھر لگاتے ہیں جھاڑو اس حل کی مگر مسئبت یہ نکلی کہ پینے کے پانی کے سارے چشمیں کونیں ناپید ہونے لگے لوگ پھر چیختنے چلانے لگے بادشاہ سلامت کے پاس گئے اور کہا حضور ہم پھر رحم کریں یہ کیا کر رہے ہیں ایک صوفی تھا جو پہاڑوں میں اپنی جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا تھا اس تک بھی مملکت کے یہ حالات پہنچے تو اس نے لکڑی کا ایک جوتا بنایا اور بادشاہ کے پاس بھیجوایا ساتھی یہ بھی کہلا بھیجا کہ لوگوں کی جان بخش دو اور یہ جوتا پہن کر باہر نکلا کرو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ حل اتنا آسان تھا دوسری طرف ماہرین بڑے شرمندہ اور صوفی کو دل میں گالیاں دے رہے تھے مگر اس وقت چونکہ صوفی نے ان کے مسئلے کو حل کیا تھا وہ بادشاہ کو کچھ نہ کہہ سکے لیکن بعد میں صوفی کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتے ہی رہے اور بادشاہ کو صوفی کے خلاف کر ہی دیا تب سے اب تک بادشاہ ان حقیقی صوفیوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں اور ان صوفیوں کی حکمت کی جھوٹی نمائندگی درباری شیوخ اور ماہرین سے کرا تے آ رہے ہیں خیر یہ دوسرا معاملہ ہے مگر اس جھوٹی کہانی کا سچا سبق پس ایک ہے کہ زندگی کی اپنے تجربے کے ساتھ تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے ساتھ ہی کچھ کرنا پڑے گا پوری دنیا کو نہیں بدلنا پڑے گا مسئلے کے کانٹے سے بچنا ہے تو دنیا بھر میں کالین نہیں بچھانا جھاڑو نہیں لگانا پانی نہیں لگانا بلکہ اپنے پاؤں کے لیے چوتا بنا لینا ہے اور اگزیکلی یہی کچھ صوفی اپنے ساتھ کرتا ہے وہ ہر دم حاضر ہے alert presence حالت حضوری میں ہے اور اپنی زندگی کے تجربے پر فوکس کر کے آنکھیں گاڑ کے بیٹھا ہے وہ تجربہ جس میں مسئلہ کہیں نہیں ہو سکتا اس بات کو سمجھو کہ جس کا فوکس وہ خود ہو گیا وہ ہر مسئلے سے آزاد ہو گیا اور جس کا فوکس باہر ہے تو باہر نام ہی ہے مسائل کا اپنے جسم کے بارے میں ذرا سوچئے اس میں سے اگر ہاتھ کو مائنس کر دیں تو کیا آپ کم ہو گئے ہیں دونوں ہاتھ جن کے کٹ جاتے ہیں کیا وہ خود کے بارے میں یہ کہتے ہوں گے کہ وہ پونے انسان ہیں یا تین بٹا چار ہیمن ہیں پانچ بٹا چھے یقیناً آپ کے ہونے میں جو آپ کے اندر کا زندہ پن ہے اس میں آپ کی مادی حقیقت کہیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اچھا فرض کریں پیر کی بجائے یا ہاتھ کی بجائے آپ کا مائنٹ بلکہ اس کو بھی چھوڑیں صرف میمری کو رکال دیا جائے تو کیا آپ آپ نہیں ہیں یقیناً آپ آپ بھی ہیں سوتے ہوئے آپ ہوتے ہیں جن کی یاد داشت چلی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں جن کی یاد داشت ابھی بنی ہی نہیں جیسے بچے وہ ہوتے ہیں مگر اس ہونے کی اب آپ کے بارے میں سٹوری کوئی نہیں ہے یاد داشت کے چلے جاتے ہی ماضی نکل گیا اب ماضی کہیں نہیں ہے کسی کی یاد داشت چلی جائے فیملی بیزنس فیکٹریو سے بھول جائے تو لوگ اس پر بڑا ترس کھاتے ہیں لیکن کبھی آپ اس کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے تو اس کی حالت قطن بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس پر ترس کھایا جائے بلکہ اس دنیا کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ جن کے پاس یہ ماضی بہت زیادہ ہے میمری یہ یاد داشت بہت زیادہ ہے ان کے ہونے کی حالت زیادہ قابل رہے ہیں آج ہی صبح ہم باغ میں بیٹھے تھے میرا قزن مجھ سے پوچھ رہا تھا میری یاد داشت بہت کمزور ہے اس کی لئے کیا کیا جائے میں نے اسے کہای سے انجائے کرو اس کا کچھ بھی مت کرو اس پر بس شکر ادا کرو تمہیں بی پی کا مرض کچھ لیٹ شروع ہوگا اور جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں وہ دیر سے حملہ آور ہوں گی یہ یاد داشت یہ میمری ہی ہے کہ جو آپ سے جنت کو چھینتی ہے خدا کو چھینتی ہے زندگی کو چھینتی ہے سادہ ترین لفظوں میں کہوں تو اس پھل کو چھینتی ہے پریزنٹ کو چھینتی ہے زندگی کی ازنس کو چھینتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جس وقت آپ سٹوری کے بغیر ہو جاتے ہیں مازی سے میمری سے آزاد ہوتے ہیں وہ سارے لمحے آپ کے انلائٹننگ ہوتے ہیں وہ حالت حضوری کے لمحات ہوتے ہیں وہ جو کسی بھی قسم کے نشے کی عادت کا شکار ہے وہ اس نشے کی لط سے میزار ہونے کے باوجود بھی اسے چھوڑنے پر تیار کیوں نہیں ہو رہا وہ آخر کیوں بار بار نشے کی طرف جا رہا ہے صرف میمری مازی اپنی کہانی سے تھوڑی دیر آزاد رہنے کی لذت کو پانے کے لیے وہ اس نشے کی طرف جاتا ہے اس پل کو جینے کے لیے وہ نشے کی طرف جاتا ہے کبھی گہری نید کے بعد کی فریشنس کو تم نے محسوس کیا ہے تمہاری بارڈی یہ فریشنس کیوں فیل کر دی ہے کیونکہ تھوڑی دیر تم یاد داشت سے آزاد جی کر آئے ہو یہ میمری یہ یاد داشت کوئی بری چیز نہیں ہے مگر یہ اتنی اچھی چیز اور اتنی بڑی نعمت بھی نہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور میمری کے ٹائٹل والے کتابیں دنیا میں بیسٹ سیلر کتابیں ہونے لگیں دنیا کے سارے مذہب عبادت کی بات کرتے ہیں عبادت کیا ہے دن کا وہ حصہ کہ جب آپ میمری سے الگ زندگی کو تجربہ کرتے ہیں جس عبادت میں میمری پوری طرح انوالو رہے اس عبادت کو دنیا کا کوئی بھی مذہب تسلیم نہیں کرتا صوفی کے مراقبے کو غور سے دیکھو یہ کیا ہے جہاں وہ میمری کے بغیر اس وعدت کو محسوس کرتا ہے جس وعدت کا نام زندگی ہے تم غور سے دیکھو تو دنیا میں صرف ایک ہی مصیبت ہے اور وہ ہے دوسرا یہ دوسرا کیسے کریئٹ ہوتا ہے ایک بچے کے لئے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے چڑیا اور پتھر بھی کیا فرق ہے اس کے پاس کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے لئے سیچویشن کے لئے کوئی نام کوئی لیبر نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی میمری نہیں ہے اس لئے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی جلد کتنی کومل ہوتی ہے ناسک ہوتی ہے آنکھیں کتنی معصوم ہوتی ہیں اور حرکتیں کیسی دل خوشکن ہوتی ہیں یہی حرکتیں ذرا پڑے کر کے دکھا دیں کوئی بھی حرکت دل خوشکن نہیں لگے گی بڑوں میں اور ان بچوں میں آخر فرق کیا ہے صرف میمری کا صرف میمری ہے جو آپ کے ہر دکھ کے پیچھے کھڑی ہیں صرف میمری ہے جو زندگی کے تجربے کو بے چین کر سکتی ہے صرف یاد داشت ہے جو مقابلے کو جنم دیتی ہے صرف یادیں ہیں جو نفرت حسد لالچ کو جگاتی ہیں اس ساری بحث کا یہ مطلب خطر نہیں کہ میمری کو مٹانا شروع کر دو یا نشہ میں ڈوب جاؤ اور اس کو ایکٹیف ہونے کا موقع ہی نہ دو اس میمری کے ساتھ یاد یاد داشتوں کے ساتھ صرف ایک کام ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس سے اپنی سٹوری مت بناو بلکہ اس سے سیکھو ماضی سیکھنے کے لیے ہے جینے کے لیے نہیں اور اپنے آج کو بہتر بناتے جاؤ جس کالٹی میٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ مستقبل خود ٹھیک ہوتا جائے گا انسان کی مگر مسیبت یہ ہے کہ یہ اساسوں کو بھی کرزوں میں ڈال دیتا ہے یہ ایسٹس کو بھی لائیبلیٹیز بنا دیتا ہے کبھی سوچا آپ نے انسان کو دو ہی بنیادوں پر اشرف المخلوق کا خطاب ملا تھا ایک اس کی میمری کہ وہ ماضی میں جا سکتا ہے اور ایک اس کی ایمیجینیشن کہ وہ فیوچر میں جا سکتا ہے یہ وہ ایسٹ تھے یہ وہ اساسے تھے جنہیں انسان نے اپنے لیے لائیبلیٹیز کرز بوجھ بنا لیا ہے ساری جان لیوا جدید بیماریاں انسان کی انہی دو خصوصیات سے منسلک ہیں موسیقی 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 موسیقی